بسم اللہ الرحمن الرحیم درس میں ہم نے مد متصل اور مفصل کے بارے میں پڑھا تھا اب اس درس میں انشاءاللہ مد عارض اور مد لازم اس کے بارے میں پڑھیں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں اور ساتھ میں جڑ کر آپ بھی مشک کرتے رہیں ہمارا آج کا پہلا مد ہے مد عارض یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں مد کے یا اور دوسری بھی قواعد کے تو یہ ان کے نام قائدے کی مناسبت سے ہی رکھے گئے ہیں مد عارض عارض یا عارضی یعنی وقتی طور پہ وہ مد ہے جو وقتی طور پہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوگا حرف مد ہم نے جانا ہے علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو یعنی جزم نہ ہو پہلے سے لیکن ہم وقف کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے اس حرف کو جو ہے حرف مد کے بعد آیا ہوا ہے آخر میں اس کو ہم ساکن کرتے ہیں یعنی سکون عارضی وہ حرکت جو وقف کی حالت میں ساکن پڑھی جائے اس کو دھیان رکھنا ہے یا وہ حرکت جو وقفن ساکن ہو اصل میں ساکن نہیں رہتا ہے لیکن اس کو ہم وقف کرنے کے لیے جزم دیتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حرکت پر کبھی وقف نہیں کر سکتے جب بھی ہم کو کسی حرف پر رکنا ہے وقف کرنا ہے تو اس آخری حرف کو اگر اس پر جزم نہیں ہے تو اس کو جزم دیں گے اور دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو علف سے بدل دیں گے اور گولتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اس طریقے سے ہم نے پہلے پڑھا ہے تو یہاں پر مد عارض وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون آرزی ہو تو جب ہم ساکن کرنے کے لئے جو جزم دیتے ہیں وہاں پر جزم لکھا نہیں رہتا ہے لیکن ہم جزم پڑھتے ہیں تو جب ہم ساکن کرنے کے لئے اس متحرگ گھر کو ساکن کرتے ہیں تو اس کو سکون آرزی کہتے ہیں جبکہ حرکت لکھی ہوتی ہے لیکن حرکت پڑی نہیں جا رہی ہے جب وقف کر رہے ہیں تو اس کو ساکن پڑھتے ہیں اب اس کی مقدار قشش تین طرح سے ہر حرکت کے اعتبار سے الگ الگ ہے دیان رکھنا اس کو حرف موقوف علی اگر اس کو پیش ہو تو سات وجود ہوں گے موقوف علی ہم سمجھ لیں پہلے کس کو کہتے ہیں حرف موقوف علی یعنی جس پر ہم وقف کریں گے یا جس پر وقف کیا گیا جس حرف پر وقف کیا گیا تو اس کو حرف موقوف علی کہیں گے جیسے عالمینہ ہے عالمینہ اگر ہم رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے عالمین تو یہ نون جو ہے اس کو کیا کہیں گے حرف موقوف علی آپ دونوں اچھے طریقے اس کو سمجھیں ابھی آپ نے بتایا بلکل صحیح بتایا عالمینہ کو کیسے پڑھیں گے عالمین تو نون جو ہے یہ حرف موقوف علی ہے یعنی جس پر وقف کیا گیا جس پر ٹھہرا گیا جس پر ہم ٹھہر رہے ہیں اس کو حرف موقوف علی کہتے ہیں اگر اس کو پیش ہو تو سات وجود ہوں گے یعنی سات طریقے سے ہم اس پر ٹھہر سکتے ہیں حرف موقوف علی کا طول توسط قصر طول معل اشمام توسط معل اشمام اور قصر معل اشمام اور قصر معروم اس طریقے سے سات وجود ہیں اس کو ٹھہرنے کی تو یہاں پر ہم سمجھنے پہلے طول توسط قصر کے میں نے بتایا تھا کہ مد کو کھیچنے کی تین مقدار ہے اصل میں تو طول توسط قصر یعنی اگر جس حرف پر ہم رک رہے ہیں اس پر پیش ہے اور ہم نے اس کو سکون دیا ہے تو اس میں ہم ایک علیف کے برابر کھیچ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں قصر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک علیف سے زیادہ نہیں کھیچیں گے اس کو تو اس کو قصر کہیں گے قصر کو ایک علیف کے برابر کھیچا جاتا ہے اس کے بعد ہے دوسری جو مقدار ہے توسط ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے توسط اس میں دو سے تین علیف کیچا جاتا ہے اور طول ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ طول ہے یعنی ایک علیف بھی کھیچ سکتے ہیں ہم تین علیف بھی اور پانچ علیف بھی نستعین یہ ہوا اب اس کے علاوہ اور بھی ہیں پیش میں چونکہ اشمام ہوتا ہے اس کے پہلے ہم نے پڑا ہے اشمام کہتے ہیں زمہ کا اشارہ ہونٹوں سے کرنا لیکن زمہ کی آواز نہیں آئے گی اور اس میں ساکن رہے گا حرف یعنی حرف کو ساکن کرتے ہوئے زمہ کا اشارہ ہونٹوں سے کرنا ہے یعنی ہونٹ مثل غنچہ آگے کی طرف بڑھ جائے گا پیش کے ادائیگی کی طرح آپ دیکھیں گے اچھے طریقے سے آپ ہونٹوں کو کس طریقے سے آگے کیا ہیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین نون ساکن کرتے ہی غنچے کی طرح آگے بڑھ جاتا ہے ہونٹ اس کے بعد توسط میں بھی اسی طریقے سے اشمام کے ساتھ ہی توسط ہوگا پہلے تو اسکان ہوگا توسط کے ساتھ طول توسط قصر ہم نے کہا تھا اب دوسرے میں اشمام کریں گے پہلا ہے قصر کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قصر کے ساتھ اشمام کیا ہم نے اب توسط کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین نون کو ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کو مثل غنچہ آگے کی طرف بڑھائیں گے توسط کی پھر سے دوبارہ سنیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طریقے سے ہونٹ آگے بڑھے گا اشمام اسی کو کہتے ہیں زمہ کا اشارہ یعنی پیش کا اشارہ اور طول کے ساتھ بھی ہم اسمام کر سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طریقے سے بلکل اسی کے ساتھ ہوگا یہاں رکھنا ہے ساکن کرنے کے ساتھ ہونٹ مثل غنچہ آگے کی طرف بڑھ جائے گا تو یہ ہو گیا قصر معل اشمام توسط معل اشمام اور طول معل اشمام اور بغیر اشمام کے بھی طول توسط قصر یہ چھے ہو گئے اب ساتھوں آئے ہیں قصر معل روم روم کہتے ہیں حرکت کے دو حصے گرا کر ایک حصہ ادا کرنا حرکت کے ایک تہائی حصے کو ادا کرنا حرکت کا ایک تہائی حصہ روم کی تعریف میں ہم نے بتا دیا تھا روم زیر اور پیش میں ہوتا ہے تو ابھی ہم پیش کا پڑھ رہے ہیں اس لیے حرکت کے دو حصے گرا کر ایک حصہ ادا کرنا جیسے نستعین ساکن نہیں کریں گے نستعین حلقا سا پیش کی آواز آئے گی حلقی سی پورا نہیں پڑھیں گے نستعین پورا پیش نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنا اس میں روم حرکت کے ایک تہائی حصے کو یعنی ایک تہائی حرکت پڑھ جائے گی تھوڑی سی نستعین اس طریقے سے تو یہ ہوئے سات وجوہ پیش کے اگر حرکت موقوف علیہ پر پیش ہو حرکت موقوف علیہ میں نے وطہد ہے جس پر وقف کیا جائے دوسرا ہے حرکت موقوف علیہ کو زیر ہو تو چار وجوہ ہوں گے حرکت موقوف علیہ کو زیر ہو تو چار وجوہ ہوں گے طول توسط قصر اور قصر معروم تو یہاں دھیان رکھنا ہے طول توسط قصر تینوں حرکت میں ہوگا اور باقی جو اور دوسرے قائدیں ہیں یا حالات ہیں وہ حرکت کے حساب سے بدلیں گے لیکن یہ تینوں اس کان کے ساتھ طول توسط قصر تینوں میں ہوگا زبر میں بھی زیر میں بھی اور پیش میں بھی تو زیر کے اندر چار وجوہ ہیں چار طریقے ہیں طول توسط قصر اور قصر معروم یعنی روم زیر میں بھی ہوتا ہے تو پہلا ہے زیر کا الرحمن الرحیم یہ ایک علیف کے برابر کھیچیں گے ہم اس کو قصر کہیں گے توسط کی مثال الرحمن الرحیم یہ ہے توسط اور طول الرحمن الرحیم یہ اس کو طول کہیں گے پھر سے دیکھیں گے قصر کہیں گے الرحمن الرحیم ایک علیف کے برابر کھیچنے کو قصر کہیں گے تو زیر ہو تو تین وجوہ ہیں یہ اور ایک چوتھیے بھی آپ کو بتائیں گے چار وجوہ ہیں زیر میں پہلی قصر دوسری توسط الرحمن الرحیم یہ ہے توسط اور اب طول کریں گے الرحمن الرحیم یہ ہے طول تو رحیمی پہ زیر ہے تو اس کو ہم قصر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں توسط کے ساتھ بھی اور طول کے ساتھ بھی اب چوتھی اس میں حالت ہے قصر معروم یعنی ہم کو اس پہ ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے روم کے ساتھ ہمیزہ قصر ہوگا کیوں کہ روم میں حرکت کی ایک تہائی حرکت پڑھی جاتی ہے تو متحرک کے حکم میں رہے گی اور جب متحرک حرم پڑھیں گے تو ہم کبھی کھیچ نہیں سکتے حرف مت کو دھیان رکھنا ہے اس کو جیسے عالمینہ ہے عالمینہ ہم کھیچ ہی نہیں سکتے اس کو جب ساکن کر دیں گے تو وہاں پہ ہم کو جب مت کریں گے ساکن کریں گے تو پھر نہیں ہوگا پھر عالمین الرحمن الرحیم ملا کے جلدی پڑھیں گے تو یہاں پر جب حرکت کے ایک تہائی حصہ پڑھا جا رہا ہے تو متحرک کے حکم میں رہے گی تو اس لئے وہاں پر طول توسط نہیں ہوگا طول توسط صرف اس کان میں ہوتا ہے تو دھیان رکھنا ہے اس کو اب یہاں پر قصر معروم ایک مثال ہلکی سی زیر کی حرکت پڑھی جا رہی ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یہ اس لئے مثال ہے قصر معروم یعنی روم کے ساتھ ہمیں ساق قصر ہی ہوگا اس کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ قصر میں ایک علیف سے زیادہ ہم کھیج نہیں سکتے اب اس کے بعد تیسری حرکت ہے زبر کی تو اگر حرک موقوف علی کو زبر ہو تو صرف طول توسط اور قصر تین وجوہ ہوں گے بس قصر طول اور توسط یہ تین ہوں گے اگر حرک موقوف علی کو زبر ہو یعنی آخری حرکت جس پر ہم رک رہے ہیں اس کو زبر کی حرکت اگر ہوگی تو اس پہ ہم طول توسط اور قصر کریں گے اس کے علاوہ کوئی حالت نہیں ہے اس کی یہ قصر ہوا عالمینہ پہ زبر ہے دھیان رکھنا اس کو تو زبر ہو تو تین وجوہ ہیں تین طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں تینوں میں سے ایک کوئی بھی ہم استیار کر سکتے ہیں تو پہلے قصر ہے الحمدللہ رب العالمین اور توسط ہے دوسرا الحمدللہ رب العالمین یہ توسط ہوا اور طول میں پانچ علیف کیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب سے زیادہ طول میں کھیچا جاتا ہے پانچ علیف تو ہم تینوں طریقے سے ہم اس پر رکھ سکتے ہیں ہماری مرضی کے اوپر ہے وہ بے اختیار کاری یہ تمام جو ہم نے حالتیں بتائی ہیں یہ سب بے اختیار کاری ہیں یعنی تمام وجوہ میں سے حل حرکت کے حساب سے جس میں جو آپشنس دیے گئے ہیں تو ان کے حساب سے کاری اپنے اختیار سے کسی ایک کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور ان میں سے کسی بھی ایک وجہ پر وقف کر سکتے ہیں جہاں رکھنا اس کو اچھے طریقے سے سکون عارض اس کے پہلے ہم نے بتا دیا تھا یہاں پر دوبارہ پھر بتاتے چلیں وہ حرکت جو وقفاً ساکن ہو یعنی ہم جس حرپ پر رک رہے ہیں ہر موقوف علیہ پر اگر حرکت ہے تو اس حرکت کو ساکن کرتے ہیں تو اس پہ جو حرکت ہے اس کو ساکن پڑتے ہیں تو اس سکون کو اس جزم کو جو ہم حرکت کو ساکن کر کے پڑ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سکون عارضی یعنی عارضی طور پہ ہم نے اس کو سکون دیا ہے رکنے کے لیے جبکہ ہماری منزل آگے ہے ہم آگے ملا کر پڑیں گے تو وہاں پر وقف نہیں ہوگا ہم آلمین پر رکیں گے تب ہی اس کو سکون دیں گے تو وہ سکون جو ہے وہ سکون عارضی کہلاتا ہے تو اس کو کہیں گے وہ حرکت جو وقفاً ساکن ہو یعنی وہ حرکت جو وقف کی حالت میں ہم ساکن کر رہے ہیں اس کو سکون عارضی کہتے ہیں جیسے الرحیم میں سے الرحیم عالمینہ سے عالمین اس طرقے سے دوسرا ہے مدلین عارض یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حرف لین بھی آتے ہیں پڑھنے میں درمیان میں کسی بھی کلمے کے اندر حرف لین آتے ہیں اگر حرف لین کے بعد اگر ہم وقف کر رہے ہیں کسی حرف پر تو اس کو مدلین عارض کہیں گے کیونکہ وہاں پر بھی ہم جلدی کرتے ہیں لیکن اگر رک رہے ہیں تو اس کو مدلین عارض کہیں گے تو یہاں پر کہیں گے حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو جیسے من خوف خوفن ہے اور ہم اگر رکیں گے تو کیا بڑھیں گے من خوف فا کو ہم کیا کریں گے ساکن کریں گے فا کو ساکن کر دیں گے من خوف من قوم تو یہاں واؤلین ہے واؤلین کے بعد قومن ہے تو قوم تو وہ جو میم ہے میم پہ حرکت اس کو ساکن کر دیں گے تو سکون عارضی میں نے کہا تھا ابھی بتایا تھا تو یہ حرف لین کے بعد اگر سکون عارضی ہوگا تو اس کا نام ہے مد لین عارض اور حرف مد کے بعد اگر سکون عارضی ہوگا تو مد عارض کہیں گے اس کو دونوں میں فرق سمجھو مد لین کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو مد لین عارض اور حرف مد کے بعد اگر ہوگا تو مد عارض شاباس تم بتاؤ حرف مد کے بعد اگر سکون آئے تو مد عارض اور حرف لین کے بعد اگر سکون عارضی آئے تو مد لین عارض اس کو سمجھ لیں گے ناظرین آپ بھی سکون عارض ہم میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی دوبارہ پھر سمجھ لیں کہ وہ حرکت جو وقت کی وجہ ساکن پڑھی جا رہی ہے وہاں لکھا رہے گا حرکت لیکن ہم پڑھیں گے اس کو سکون تو ایسے سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں تو یہ اگر حرفلین کے بعد حرفلین ہم پڑھ چکے ہیں واؤ ساکن سے پہلے زبر اور یہاں ساکن سے پہلے زبر دو ہیں حرفلین تو ان کے بعد اگر سکون عارضی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر مدلین عارض کہیں گے اس کو جیسے من خوف پھرئیے من خوف من قوم لئیلا فقریش لئیلا فقریش فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہاں بیت جو پڑھ رہے ہیں یہ کہہ مددے لین عارض ہوگا وہاں پر روکیں گے تو ہے نا ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف رحلت الشتاء والصیف رحلت الشتاء والصیف تو والصیف یہاں پر کہیں مددلین عارض اگر ہم یہاں پر رکیں گے نہیں تو پھر مد نہیں ہوگا یہاں دھیان رکھنا ہے کیونکہ حرکت پڑھی آگے پھر اس حرفلین کو جلدی سے نظر محواز کے ساتھ پڑھیں گے تو مددلین عارض اس میں بھی طول توسط اور قصر ہم کر سکتے ہیں دھیان رکھنا ہے اس کو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبُ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبُ یہ تمام مثالیں مددلین عارض کی ہے انشاءاللہ اگلہ ہمارا مد ہے مدد لازم ہم یہ لازم سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نام کیوں لازم رکھا گیا ہے یعنی یہاں پر مدد لازم میں مدد کو پانچ علیب کے برابر کھیچنا ضروری ہے واجب ہے اس کو لازم ہے اس کا مطلب ہر مدد کے بعد سکون لازم ہو تو مدد لازم ہوگا اس میں کسی بھی طریقے سے مدد کو چھوڑ نہیں سکتے ہم مدد آریز میں ہم چھوڑ سکتے ہیں مدد کب؟ جب اگر وقف نہیں کریں گے تو لیکن مدد لازم میں ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سکون پڑھ کے ہی ہم کو پڑھنا ہے یا تشدید اگر آئی ہے تو تشدید پڑھ کے ہی وقف ہوگا جب سکون اور تشدید پڑھی جائے گی تو مدد کرنا لازمی اور اگر ضروری رہے گا اس لیے اس کا نام مدد لازم ہے جیسے داب 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 میں اس کا علیف کیا ہے ہرپے علیف ہرپ مد ہے اس کا اب با پہ تشدید ہے تو ہم اس کو تشدید پہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے کبھی نہیں رکھ سکتے ہم تو اس لیے یہ مدد کرنا لازم ہے ہر حل میں دا پہ بھی رک نہیں سکتے ہم با پہ بھی نہیں رکھ سکتے پورا کلمہ پڑھ کے ہی رکھ سکتے ہیں اس کو داب اسی لکھا ہے حرف مت کے بعد سکون یا تشدید اسی کلمہ میں وہ لازمی ہے دیان رکھنا اس کو تو مت لازم کہتے ہیں حرف مت کے بعد سکون لازم ہو تو یہاں سکون لازم دو طرح کا ہے جزم اور جزم اور تشدید تشدید کو بھی پہلے ساکن پڑھتے ہیں نا کبھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں تشدید کا پہلا سکون نہیں چھوڑ سکتے تشدید جب ادا کریں گے تو پہلے ساکن پڑھنا ہی پڑھے گا اس کے بعد حرکت پڑھیں گے حرف مت کے بعد سکون لازم ہو تو مت لازم ہوگا جیسے داب سکون لازم ابھی ہم نے پڑھا حرف مت بعد سکون لازم ہو تو تو سکون نے لازم وہ سکون یا تشدید جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں ساکن ہی رہے وہ سکون جو وقف یعنی رکنے کے وقت یا پڑھنے کے وقت ہر حالت میں ساکن ہی رہے اس کو سکون لازم کہتے ہیں مد لازم کی چار قسمیں ہیں کلمی متقل کلمی مخفف حرفی متقل حرفی مخفف کلمی کہتے ہیں کسی کلمے کے اندر مد لازم ہو تو کلمی کہیں گے اس میں دو قسمیں ہیں مسکل اور مخفف کسی کلمے میں حرف مت کے بعد تشدید آیا تو مد لازم کلمی مسکل ہوگا تشدید والے کو مسکل کہتے ہیں اور جزم والے کو مخفف مخفف ہے نا حرف مت کے بعد اسی کلمے میں مشدد حرف ہو جائے سے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ہر مد بار تشدید آ رہی ہے ہر مثال میں تو یہ ہے کلمی متقل اب دوسری قسم ہے کلمی مخفف یعنی کسی کلمے میں حرف مت کے بعد جزم آئے تو اس پورے قرآن میں اس کی صرف ایک مثال ہے اور کچھنا ہے اس کو پانچ حلیف اس کو کلمی مخفف کہیں گے کیونکہ یہ کلمہ ہے اس کے اندر حرف مت کے بعد آم ہے حرف مت کیا ہے حلیف ہے اس کے بعد لام پہ جزم ہے تو پورے قرآن میں اس کی کلمی مخفف کی ایک مثال ہے یہ کلمی کی دو قسم ہوئیں اسی طرح کے حرفی حرفی کی بھی دو قسم ہے مسکل اور مخفف اس طریقے سے چار مد لازم قسم ہوگئے ہیں حرفی مسکل اب حرفی کہتے ہیں وہ مد جو حروف مقتعات میں ہو اس کو دھیان رکھنا ہے حروف مقتعات میں جو مد ہوں گے اس کو حرفی کہتے ہیں دھیان رکھنا ہے اس کو تو حرفی مسکل یعنی حروف مقتعات میں حرف مت کے بعد کوئی مشدد حرف آ جائے یا تصدید آ جائے سے اَلِفْ لَا اَلِفْ لَا اَلِفْ لَاا اَلِفْ لَا vaccines م ensemhr م ensemhr یہ ہوگئے حرفی متقل ہے اب دوسرہ حرفی مخفف یعنی حروف مقتعات میں حرمت کے بعد جزم آئے جا سے صاد والقرآن صاد والقرآن نون والقلم نون والقلم حميم حميم میم یہاں دیکھو میم آخر میں جزم پڑھ رہے ہیں نون آخر میں جزم پڑھ رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام مد لازم حرفی مخفف ہوئے اس کے بعد ایک بچہ ہے مد لین لازم اس کے پہلے جیسے لین عارض ہے تو حرف لین کے بعد اگر جزم آ رہی ہے یا تشدید آ رہی ہے حروف مقتعات میں تو اس کو مد لین لازم کہیں گے حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو مد لین لازم ہوگا دونوں عین ہی ہے قرآن میں عین سین قاف اور قاف ہایا عین صود عین صود تو یہاں پر یہ دونوں میں مد لین لازم ہوا ہے اس کو دہاں رکھنا ہے مد لین لازم اور یہاں پر ایک ملاحظہ یاد رکھیں گے حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر دوسرے کلمے میں ساکن ہو تو حروف مدہ گر جائے گا جیسے قالو الحمد قالو میں وہ مدہ ہے لیکن اگر اس کے بعد والا ساکن ہے لام دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد نہیں ہوگا اگر اسی کلمے میں ہوگا سکون تو مد لازم ہو جائے گا اور اگر دوسرے کلمے میں آئے گا تو حروف مدہ خود گر جائے گا قالو الان قالو الان تشتہی الانفس وغیرہ تو یہاں پر ہمارا مد کا تمام قائدہ انشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ راق تفقیم اور ترقیر اس سبق کے بارے میں انشاءاللہ جانکاری حاصل کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا آپ سے جدہ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں خیال راست کانے میں pillar کے لیے ٹی ایک ہوا ٹی ایم ثقیت ٹی ٹی nosaltres ٹی ایم ٹی明白 ٹی 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 موسیقی